جنرل کمر جاوید باجواہی آرمی چیف رہیں گے باخبر حلکوں نے بڑا دعویٰ کر دیا سینئر صحافی انصار عباسی اور نامور یوٹیوبر صدیق جان دو مخالف گروپس میں ہونے کے باوجود بڑی خبر پر متفق ہو گئے سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں آئندہ الیکشن تک توسیح کر دی جائے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ مزید چھ ماہ تک فوجی سپہ سالار کی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کے بڑے حامی عادل راجہ نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل باجوا کی مارچ دو ہزار تئیس تک انتخابات کے انعقاد کے لیے ایکسٹینشن اور لیکٹینن جنرل آصف منیر کی بطور وائس چیف آف سٹاک تائناتی کی افواہیں زیرے گردش ہیں ادھر وزیراعظم شہباز شریف نے دورہ مصر کے بعد وطن واپسی کی بجائے دو روز کے لیے لندن میں پڑاؤ ڈال لیا ہے جہاں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور لیگی نائب صدر مریم نواز کے ساتھ مشاورت کے بعد اہم فیصلے کیے جائیں گے نامور یوٹیوبر اور صحافی صدیق جان نے دعویٰ کیا ہے کہ لیگی قائد نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو بزات خود لندن بلایا ہے اس دوران شریف برادران موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا نئی تقرری سے متعلق حتمی فیصلہ کریں گے ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف دورہ مصر مکمل کر کے پاکستان واپسی کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور انہوں نے آف ٹو پاکستان کا ٹویٹر پیغام بھی جاری کر دیا تھا مگر اس دوران انہیں کچھ غیر معمولی فیصلوں کی اطلاع دی گئی جس کے بعد شہباز شریف اسلام آباد کی بجائے لندن پہنچ گئے اور اپنا ٹویٹر پیغام بھی ڈیلیٹ کر دیا